اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نظم شہد آپ نے بھی پڑھی ہو موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے چاکہ کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گدلے نرم مقبلی اور خاک و چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا ایٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر موت کے بعد تو سب کا ایک ہی حناشر ہے لیکن 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 اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ضرور ہے افنجعلو المسلمین اکل مجرمین ما لیکن کیفت حکم تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری بط ماری گئی ہے کیسا حکم دے رہے ہو کیسے رائے بنا رہے ہو دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھے افنجعلو المسلمین اکل مجرمین ما لیکن کیفت حکمون ام لکن کتابون فیہ تنلسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت وہ آخرت نہیں ہے اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُون کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے ام لکن اے مانون علینا بالے گا کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو الہیوم القیامہ قیامت کے دن تک اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْقُمُون کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيم اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو اس کی قضمہ لیتا ہو اَمْ لَهُمْ شُرَقَا کیا ان کے کوئی شریک ہے جو ہاں بچا لیں گے فَلْيَاتُو بِشُرَقَائِهِ مِنْ قَانُوا صَادِقِ تو لائیں اپنی شریکوں کے اگر سچے ہیں يَوْمَ يُخْشَفُ عَنْسَاقٍ وَيُدْعُونَ الَسْفُجُود جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی آیاتِ متشابہات کوئی شان ہے بیدانِ حشر کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے جو دنیا میں صاحبِ ایمان تھے نوازیں پڑھتے تھے سجدے کرتے تھے وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں سجدے نہیں کرتے تھے وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے چلنی لگ جائے گی اب وہ تجلی کونسی ہے اللہ کی اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی واللہ عالم وَيُدْعَوْنَ الَسْفُجُود وَبْقَارَ جَاگَا سَجدہ کرو اللہ کو فَلَا يَسْتَطِعُونَ یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے خَار شیعتاً نفساروہم ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی ترحق وَهُمْ ذِلَّهُ ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَ الْسُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لئے اللہ کے سامنے جبکہ یہ ثابت و سالم تھے صحیح تھے اس پر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا فَذَرْنِي اب یہ انداز دیکھ لی جو میں نے کہا تشروع کی صورتوں میں تو ہے ابھی چھوڑیے مجھے وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَادَ الْحَدِيثِ جو اس قرآن کا جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تقزیب کر رہے ہیں چھوڑیے مجھے اور ان کو میں ان سے دبٹھ لوں گا ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں دلگیر نہ ہوں دلگرفتہ نہ ہوں نہ جیدہ نہ ہوں ذَرْنِي وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَادَ الْحَدِيثِ سَنَسْطَدْرِجِهُمْ مِنْ هَسُ الْعَيْعَلَمُونَ ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا یہ کیا استدراج کہلاتا ہے یہ علماء کی زبان میں یہ چونکہ استدراجات میں مفتگو ہوتی ہے مرانا حسین عمد مدی رحمت اللہ علی نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلطکار ہے غلط راستے پر جا رہا ہے اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے سمجھتا ہے میں تو بڑا کامیاب ہوں پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر ایک ہی جھٹکہ ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے استدراج ہے درجہ 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 بردرجہ اور اس کی رسی ڈھیل دے کر اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے اور وہ شدید سے شدید تر عذاب کا مستحق بن جائے وہ استدراج ہم انہیں درجہ بردرجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے من حیث اللہ عالمون جس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا وَأُمْلِ لَهُمْ اور میں ان کو ڈھیل دوں گا محلت دوں گا اِنَّا قیدی مطیم میری تجویز میری چال بہت مصبوط ہے جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا فس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے جائے گی کہاں کانٹا کو لگا ہوا ہے اسی طریقے سے اُمْلِ لَهُمْ اِنَّا قیدی مطیم اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں تو میں جالا بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں 1946 میں مولانا مدنی رحمت اللہ عالی چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سل ہٹوے سل چھالیس کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملع عالی میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے کہ وہ ہم لیلت القدر کے اندر فیہا یفرقو کل امر حکیم تمام معاملات تہہ ہو جاتے ہیں ایک سال پہلے تہہ ہو چکا ہے اگلی سال کے لیل القدر میں پاکستان قائم ہو گئے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے تو اب ان کے کچھ عقیدت بندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملع عالی کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے کشف ہو گیا ہے آپ کو تو ہم کیا کرویں ہم پر مخالفت کیوں کر لیں تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تقوینی اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں ہمیں اپنے معاملات کو اپنی اقل سے کام لے کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانہ نے ہند کے لیے کون سے تجویز بہتر ہے صحیح تر ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تقوینی معاملہ ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط رویش اقتیار کی ہے اللہ اور دھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عظام لانے والا ہو اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر صدیقتر میں آ گیا تھا لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب اب سر پر آیا کھڑا لیکن اس کا سبب میرے ندردی قیام پاکستان نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرز عمل اقتیار کیا وہ ہے تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وظہر کر دی یہ سورہ تور میں یہ آیتیں جو کہ تو آ چکی ہیں اے نبی کیا آپ ان سے کوئی عجرت طلب کی ہے آپ نے کوئی آپ نے بل کو نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ بیڑا بل ہے ام تسلہم عجلن فہمی مغرمی مسکنور کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں یہ ام اندہم الغیب فہمی اقترور یا ان کے پاس غیب کا علم جسے یہ دکھ رہے ہوں فصبر لحکم ربک اے نبی صبر کیجئے اور یہاں صبر کے بعد لام ہے لحکم ربک انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا اور یہاں نوٹ کر دیجئے آگے آرہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنے قوم کے کفر اور مخالفت اور اناد سے غصے میں بھر کر حمیت حق کا غصہ تھا غیرت حق کا غصہ تھا اللہ سے کوئی غصہ نہیں تھا معاذ اللہ یہ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے اللہ سے ناراض ہوکا ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بددل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا فَسْمِرْنِ حُکْمِ رَبَّكَ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے وَلَا تَكُنْكَ سَاحِبِ الْحُوتِ اور دیکھئے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا اِذْنَادَا وَهُوَ مَقْزُومِ جبکہ اس نے پکارا جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا سر میں اور جبکہ وہ اس مچھلی کے پیٹھ میں لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِ میں نے ذُن کیا میں زیادتی پر ہوں لَوْلَا أَنْتَ دَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِن رَبِّهِ لَنُوِزَ بِلْعَرَائِ وَهُوَ مَضْمُونَ اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا نہ سبھال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے تو وہ تو پھینک ہی دیا گیا تھا چتیل زمین پر مضمت زدہ اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے بالبک کا علاقہ اور وہ اس سے اوپر جو یہ علاقہ اور جو کابیو شمالی علاقہ ہے وہاں کہیں نینوہ کا شہر ہے وہاں یہ تھے اور آج کل جو دریلہ و فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیہ رہ گئی ہے اس سے تو سکتا ہے کہ وہ بڑے بہت بڑے دریام اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا اور یہ دریاء گرتے ہیں اسی جو گلف پرشین گلف ہے یا گلف ارمک گلف ہے جو بھی آپ کہیں اسے خلیج العربی یا پرشین گلف اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساہی کے قریب تک وہ مشریرے آئی ہے اور یہاں اس نے گلٹ دیا اللہ کے حکم سے تو وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مار ہر وی کے حوالے سے کئی جین یقتین کا درخت اللہ نے وہاں اگا دیا وہ سارا کام وہ نعمت ہے لولا انتدارکہ نعمت من ربی لنبضہ بالعرائے وہو مظموم فجتباہ ربہ فجعالہ من الصالحین تو اس کرم نے پھر اس کو نواز دیا پسند کر لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یونس ابن مطی یہ جو ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضلت من دو اور ہم جو ہیں وہ سارا جو ہے زور ہی اس پر سرس کر دیتے ہیں ہیں وہ افضل ہیں لیکن حاجتِ مشاکنی صورتِ دل آرامرہ ان کے کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا جانتی ہے آج پوری دنیا مان رہی ہے اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے on top of the list a selection and gradation of the hundred most influential personalities of the world human history and putting محمد on top تو جادو وہ جو چھچک کر بولے گا خود بولے گا اور یہ بھی سمجھ میں آگیا نون سے کیوں شروع ہوا یہ نون کہتے ہیں مچھلی کو مچھلی ہی کا معاملہ حضرتِ مچھلی والے کی بات پر صورت ختم ہو رہی ہے اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيُزْ لِقُونَكَ بِعَفْسَارِهِن کہ آپ کو وہ فسلا دیں گے آپ کے قدموں میں تزلزل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرِ جب یہ سنتے ہیں جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عاملین جو ہوتے ہیں جو اپنی وہ جو قوتِ ارادی کو مجتمع کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں بس کرتے ہیں اس کے ایکسرسائزز ہیں کہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کتاب نہیں لاسکتا ان کے کوئش آنکھیں چار نہیں کرسکتا ان سے تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر ان کی یہ جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اسی کے دریئے سے حضور اصل بات پر یہ تھی کہ حضور کی جو قوتِ ارادی ہے اسے کسی طرح قل کر دیا جائے کہ وہ چھوڑ بیٹھیں اس کام کو بس اس کے لئے سارے حربیں انہوں نے آزمائے وَإِيَقَادُوا لَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَفْسَارِهِن لَمَّا سَمِعُوا ذِكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْلُونَ وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں ہیں وہ ہوا قرآن کے لئے بھی اور حضور کے لئے بھی یہ تو ایک نصیحت ہے یاد دہانی ہے حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے جیسے کہ مومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہا ہے خلق قرآن صدق اللہ العظیم